سارا آپ کی برپور تعلیوں میں آس پیکر انشاءاللہ صلی اللہ دس پندہ منٹ میں ہم پروگرام ختم کر دیں گے روپ نناب کے دوائی صاحب فیض کے دوائی صاحب وہ اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس وقت تو نہیں کوئی بات نہیں جی ٹائم بھی بتا دیا ہے دس پندہ منٹ حالانکہ پتہ ہوتا کیا ہے کہ پریزیڈنٹ پہلے بولتے ہیں پریزیڈنٹ نے پندہ منٹ بولا گورنر صاحب نے پتہالیس منٹ بولا تو مجھے کم سے کم گھنٹا بولنا ہے لیکن مجھے کھانے کی خوشبو بھی آ رہی ہے لہٰذا میں آپ لو فکر نہیں کریں میں تھوڑا سا ہی بولوں گا کیونکہ کافی باتیں تو ہو چکی ہیں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ شماللہ خان صاحب کا for his kind words پریزیڈنٹ فیصل خواجہ صاحب ڈسٹرک گورنر ادنان رویلا all senior district leaders senior club leaders fellow raterians protractors inter actors ladies and gentlemen اسلام علیکم فیصل صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ 65th آپ کی club کی charter ceremony ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سارے جو members ہیں یہاں پہ ان سب کو میری طرف سے مبارک ہو ایک بہت بہت بڑا ایک آپ نے سفر تیہ کیا ہے 65 سال جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہے اور جب مجھے introduce کرائے جا رہا تھا تو مجھے کہا شماللہ صاحب نے کہ 1937 میں میں نے company فارم کی تو actually وہ غلط پڑھ گئے وہ 87 تھا اتنا پرانا نہیں ہوں میں اور جب بات آئی کہ کتنا پرانا ہوں تو میں نے فیصل صاحب سے پوچھا کہ آپ کا club جو ہے کب چاٹھر ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ 58 میں میں نے کہا 58 میں کب تو انہوں نے کہا میں 58 تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میری پیتائش بھی میں 1958 کی ہے تو لہٰذا اب میں سرگودہ club کو تو بھول نہیں سکتا ہوں کہ کب فارم ہوا تھا اور سب سے بڑی چیز یہ کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ جو legions یہاں سے اس club میں آئے اور اس club میں سے گزرے ہیں ان لوگوں کو آپ نے بھولا نہیں ہے بلکہ ان کی legacy کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں and this is the beauty this is the strength of rotary چاہے چاہے وہ ہم بات کرتے ہیں روٹری دنیا کی سب سے بڑی سب سے پرانی organization ہے تو ہم بات تو کرتے ہیں لیکن وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کبھی بھی 1905 سے لے کر کے اور آج تک کہ ان لوگوں کو ان لوگوں کی خدمات کو نہیں بھولا جنہوں نے کہ بے پناہ محنت کی ہے اور ایک legacy چھوڑ کے گئے ہیں اور یہی ماشاءاللہ سرگودہ club نے اس چیز کو جو ہے قائم رکھا ہے اور آگے لے کے چل رہے ہیں اور یہ جو نئی generation آنے والی میں ان سے کہوں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو لے کے آگے بڑھنا ہے ہم سب ہم نے بات کی میرے دوستوں نے بات کی ملک کے حالات کے حوالے سے دنیا کے حالات کے حوالے سے میں دوستے بھی یہ کہوں گا کہ جو ہو گیا اس کو چھوڑ دیں اب جو ہونا ہے اس پہ فوکس کریں اور جو ہونا ہے اس میں ہمارے جیسے لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے نہ ہوگا اس میں کردار ہے تو ہماری یوت کا ہے اگر ہم لوگ جتنے یہاں سینئر سینئر سے مراد ایج کے حوالے سے سینئر یہاں لوگ ہیں چاہے روٹیرینز ہیں نون روٹیرینز ہیں اس گفتگو میں ہم نہیں پڑھیں کہ ہم کہیں کہ جی میں نے یہ غلط کیا میں نے یہ اچھا کیا فالہ نے یہ غلط کیا فالہ نے یہ اچھا کیا نہیں چھوڑ دیں ہم اگر اب مزید جو ہمارے پاس وقت ہے اگر اس میں خالی اس چیز پہ توجہ دے دیں کہ جو ہماری یوت ہے جو کرنٹ جنریشن ہے یا آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لئے ہم کچھ ان کو گائٹ کرتے ان کو کچھ بتا دیں اچھی باتیں جو کہ ہمارے اندر بھی تھیں اور بہت سو میں ہیں بھی لیکن شاید اس کی مقدار وہ نہیں ہے جو ہم ہونی چاہیے اگر ہم صرف ایک چیز پہ فوکس کریں وہ ہے نیشن بیلڈنگ پاکستان کی ناکامی کا جو سب سے بڑا اگر ایک ریزن کوئی ہوئے گا وہ یہ کہ ہم نے نیشن نہیں بیلڈ کی اپنی ہم نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے چیمپئن سمجھا لیکن ایسے نیشن ہم نے کبھی نہیں سوچا کیا ایسے نیشن کیا ہیں ہم اور یہی چیز اگر ہم اپنی ینگ جنریشن کو سمجھا دیں اور میری اور میرا خاص طور پر فوکس ینگ جنریشن سے ہے جو یہاں موجود ہیں کہ پلیس خدارہ آج اور کل آپ کا ہے آپ کو اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اگر یہ وقت بھی گزر گیا تو ہماری طرح یہاں کھڑے ہو کر کہ آپ بھی افسور کر رہے ہوئیں گے اور معافیہ مانگ رہے ہوئیں گے کہ ہم آپ کے لئے کچھ نہیں کر پائے تو اس چیز پہ آپ ضرور فوکس کریں میں دوستوں سے کہوں گا دو منٹ پس ذرا سا خاموش ہو جائیے میں اس کے بعد خود خاموش ہو جاؤں گا فگر ڈی کرے دو منٹ روٹری انٹرنیشنل روٹیرینز روٹریکٹرز انسانیت ہم کو بھیجا کس نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس کے اندر ہر قسم کی صلائیتیں دے کر کے بھیجا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کو جانچ نہیں سکے نکھار نہیں سکے یہ ہماری بدقسمتی ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر بہت کچھ موجود ہے بے پناہ ہنر موجود ہے سوچ بھی موجود ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکے ایک کتاب پڑھا تھا میں ڈائی ایم ٹی اس میں انہوں نے لکھا رائٹر نے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے مہنگی ترین جگہ کونسی ہوتی ہے کوئی بتائے گا قبرستان کیوں کیونکہ جتنے لوگ دنیا میں آئے نا وہ بڑے زبرتست آئیڈیاز لے کر کیا ہے اور سوچا بھی انہوں نے کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا بڑے بڑے آئیڈیاز بڑے قیمتی آئیڈیاز بڑے قیمتی سوچ لے کر کیا ہے لیکن بدقسمتی سے وہ سوچ میں ہی رہ کے یہاں سے گزر گئے میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا دوستوں کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ماشاءاللہ آپ لوگ نے بے پناہ کام کیا ہے اور بھی دوست ہیں جو روٹری میں نہیں بھی ہیں مجھے معلوم ہے کہ انہوں نہیں بہت کچھ کیا لیکن آپ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں اور خاص طور پہ جب آپ کو ایک امریلہ مل جائے روٹری جیسے ارگنیزیشن کی 1.4 ملین میمبر چالیس ہزار کلاب دو سو زائد سے ممالک اور کیا چاہیے ابھی جب یہ سیلاب آیا تو ایک امریکن ایک میگزین تھا انہوں نے میرا انٹریو لیا اس کے بعد پاکستان میں کیا ہو گا تو میں نے ان کو بتایا کیا ہے لیکن میں نے ان کو بتایا کیا ہو گا تو جو میرے دوست نے ذکر کیا سمارٹ ویلیجز کا ذہن میں اس وقت آیا کہ اب یہ سولوشن ہے وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے تو انہوں نے سب انٹریو لینے کے بعد مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ اتنا بڑا پلین اتنا بڑا پروگرام آپ نے سوچ کر کہ آپ اس کو implement کیسے کریں آپ کے پاس resources ہیں میں نے کہا نہیں آپ کے پاس اور باقی جو چیزیں اس کی ضروریات ہیں وہ ہیں میں نے کہا نہیں پھر کیسے کریں میں نے کہا میرے پاس میرے پیچھے سپورٹ ہے 1.4 ملین انفلینسرز کی روٹیرینز کی جن کو میں کہتا ہوں دیار انفلینسرز ان کی سپورٹ ہے اور اس لیے مجھے پتا ہے کہ اس پروگرام یہ پروگرام یقینا آگے بڑھے گا اور ایک مثالی پروگرام ثابت ہوئے گا سوچنا ہمارا کام مجھے معلوم ہے کہ میں جو سوچوں گا اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا آج میں روٹری میں ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں راستہ نکال آئے میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں پرویز ہیں باقی لوگ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا اتفاق سے 2006 میں جب میں گورنر بنا اسی کے پہلے چند مہینوں میں زلزل آیا تھا اب جب ڈریکٹر بنا تو یہ سلاب آگیا تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس وقت بھی ایک اپورچنٹی دی اللہ تعالیٰ نے ایک سوچ دی اور پھر ایک ذریعہ دیا کہ یہ ایسے ہوئے گا اور کی فکر نہیں کریں کیسے ہوئے گا ہم سب کو بھروزہ ہے اوپر والے کی طاقت پہ ہے نا اس کے بعد دوسری طاقت کونسی ہے جی خود دوسری طاقت آپ ہیں میں ہوں دوسری طاقت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت ہمارے اندر دیوی ہے تو کس چیز کا ڈر کس چیز کا سوچ آگے بڑے بڑے ایسے بڑا پروگرام کریں اور اب تو میں آپ بتاؤ کہ جب الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزاز بخشا کہ ہم روٹری انٹرنیشنل کے سترہ جو دیریکٹرز ہیں جو پوری دنیا کی روٹری کو چلا رہے ہیں اس میں پاکستان کی نمائندگی ہے تب تو بالکل ہی نہیں ہمیں سوچنا چاہیے اس وقت پاکستان کو جتنا انٹرنیشنل لیول کے اوپر پہچانا گیا ہے یہ پہچانا جاتا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا آج آپ کو کسی کو بتانی کے ضرورتی صاحب یہ کہیں کہ جی میں پاکستان سے ہوں لوگ سمجھ جائیں گے کہ جی پاکستان کیا ہے آگے بڑھیں آگے بڑھیں اور اس کو ایک ایزا مشن لے کر کے آگے بڑھیں اور اب جو حالات ہیں اس میں تو میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ ہم سب کو بہت بہت محنت کرنی ہے اور ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے یہ جو بات سمارٹ ویلیج والی ہوئی صرف چھوٹی چھوٹا سا بتا دوں یہ ہے کیا جس طرح میرے دوستوں نے کہا جب بھی ایسا سلسلہ ہوتا ہے زلزلہ آتا ہے سلاب آتا ہے ہم بڑے جوش میں شروع میں ہی آ کر کے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں بات کے لئے کوئی نہیں سوچتا لیکن یہ ثانیہ ایسا ہوا ہے کہ اس میں ہمیں مجبور کر دیا اس نے ہمیں سوچنا ہے بنا طبعہ تو ہم ہو چکے ہیں مکمل طبعہ ہو جائیں گے تو یہ خیال آیا کہ یہ جو سلاب سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں جو گاؤں متاثر ہوئے ہیں ان پہ کیوں نہ فوکس کریں اور وہاں پہ ہم ایک سمارٹ ویلیش کا پروگرام انٹیوز کریں سمارٹ ویلیش کیا ہے پھر میں یہ کہوں گا ابھی تین چار دن پہلے میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا گورنمنٹ آف سندھ نے ایک میٹنگ بلائی تھی کراچی میں کہ ہمیں گھر بنانے ایسے گھر بنانے ایسے ایک ٹوٹل پیکج دیا جائے خالی چھت نہیں ہو ہمارے ہوتا کیا ہے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ کا ایک مکان منایا اور ہم نے اس کے حوالے چابی کی یہ پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں کہ وہ اس مکان میں رہ رہا ہے بیش کے آگے چلا گیا کرائے دے دیا اس کی ضرورت ہی نہیں وہ بیچارہ تو جھوپڑی میں یا تھوڑی سے بہتر حالت میں رہ رہا تھا جو کہ اس واقعے کے بعد وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلی گی ہمیں تو اس کی معاشی زندگی پر توجہ دینی ہے اس سپورچنٹی کو استعمال کر کے تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایک ٹوٹل پیکش دیں سمارٹ بلش کا جس میں جو مکان ہے وہ تو صرف ایک چھوٹا سا کامپوننٹ ہو اگر سو روپے ہمیں خرش کرنے تو پندر روپے سے زیادہ مکان کے اوپر نہیں خرش کے جائیں باقی جو سہولیات ہیں پانی بجلی اور پھر اس کی معاشی اگر اگر اس نے کھیتی باڑی کر رہا ہے جو کہ ظاہر ہے اب مشکل ہے سہلاب کے بات لیکن اگر پھر بھی جگہ ہے اس پہ اس کو فوکس کریں اس کی اگر وہ گائیں بھیسیں بکریوں پالنا ہے اس پہ اس کو فوکس کریں اگر اس کی پاس کچھ اور ہنڈی کریفٹ سکلز اس پہ فوکس کریں لیکن فوکس کیسے کریں انڈیجینیس جو اس علاقے کی ایکسپرٹیز ہیں جو کہ موجود ہیں جو اس علاقے کا ہنر ہے اس کو ہم موڈنائز کریں ٹیکنالوجی کے تھو اس کو ڈیبلپ کریں اور آگے اس کو لے کر کے چلیں that is the only solution خواہ سب آپ کی ہمارے ہنر جو ہے میں خل میں ہر ایک کے پاس خاص طور پہ خواتین میں ہنڈی کریفٹ کی حوالے سے ابھی میں آپ کو بتاؤ کہ یاس آلینڈ میں کانفرنس ہوئی تھی آپ لوگ نے سنو آئے گا تو ہمارے جو کانفرنس بیگ ہوتے وہ میں نے تھر سے بنوائے اور مجھے وہ کیوں منوائے کہ مجھے دنیا کو بتانا تھا کیا ہے وہ پانس سو چھے سو روپے کا بیگ کراچی میں بکتا ہے ساڑھے تین ہزار چار ہزار پانس ہزار روپے میں اور وہ ہی بیگ یورپ اور امریکہ بکتا ہے پچاس سے سو ڈالر میں تو کتنی ہیں وہ کیوں نہیں ڈالر میں کما سکتے ہیں اسی طرح چاہے بکریاں بیسیں گائے ہو جائے یا کھیتی بڑی اس میں بھی کیوں نہیں ہم ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز لاکر کے اور ان کو امپروف کر کے اور آگے لے کے چل سکتے پچیس پچاس سو سو کے ولیجز کو لیں ایڈاپٹ کریں لیکن اس میں میں بتاؤں آپ کو فائننسز کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی فگر نہیں کریں آپ وہ تو ارینج ہو جائے گا اس میں جو ضرورت پڑے گی وہ آپ کے اپنے ٹائم کی اور پھر میں کہوں گا خاص طور ہماری جو نئی جنوریشن کہ اگر آپ اس وقت ایک صحیح معنوں میں ایک توجہ ہم دے دیں اور سمارٹ ویلیجس کو انٹریوز کرا دیں تو ایک بہت بڑی ٹرانسفورمیشن ہو جائے گی سوسائٹی کی کافی مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے لیکن کرنا بھی آسان ہے اگر ہم نے ایک عہد کر لیا اس کو ہمیں جہاد سمجھ کی یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے قوم کو کھٹا ہی نہیں کرنا ہے ٹھیک بھی کرنا ہے خاص طور پر ہماری جو ینگ جنویشن ہے اس کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اس کو ہمیں بیلڈ کرنا ہے اور یہی طریقے ہیں کہ ہم لگا دیں ان کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کے ویلیوز اور یہ اور وہ وہ سب آ جائیں گی میرے خیال میں آج انسان جتنا پڑھ لے گیا ہے اس کے یہاں ویلیوز کے پائنٹ آف یو سے وہ ویلیوز نہیں ہیں جو کل یا آج بھی ایک انپر انسان کے علاقے میں اس کی فیملی میں بھی ویلیوز بہتا رہے ہیں ہم سے تو ایڈیوکیشن کا تو فرق نہیں پڑا نا وہ سب آ جائیں گی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی صرف ہم ایک اہد کریں کہ یہ ایک شاید اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے اور شاید آخری موقع کیا پتہ اس کے بعد ہم لوگوں کی زندگی ہو نہیں ہو بہت سے لوگ یہاں سکتا ہاتھ تھام کر آگے پڑھیں اور خاص طور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا یہاں پہ کہ اس میں خواتین کو اور بچیوں کو لڑکیوں کو بچیوں کو بہت اہم کردار رول پلے کرنا ہے اور آپ لوگ کر سکتے اگر میں ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا تو مجھ سے بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ پاکستانی خواتین کا کیا رول ہے میں کہتا ہوں گو این ڈو دس ریسرچ آن دو گوگل کے کیا مطلق میں نے کہ آپ یہ ڈائیب کر یہ کتنے پرسنٹ پاکستانی خواتین جو ہیں وہ یہاں دہاتوں میں اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے کھیتوں میں ہاتھ بٹاتے ہیں مردوں کا 66% of women 66% of women they support their families in پاکستان especially in the rural areas that is the strength of پاکستانی women صرف تھوڑا سا ان کو ایک رہ دکھانے کی پاتے کھٹا کرنے کی پاتے support کرنے کی پاتے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اور روٹری ہم آپ سیاستدان کو بھی انفلینس کر سکتے ہم ایک میڈیا کو بھی انفلینس کر سکتے اور ان لوگوں کو جن کا نام نہیں لیتے نا ان کو بھی انفلینس کر سکتے اور کیا ہے روٹیرین نے کیا ہے کیوں کیوں ہم اچھی باتیں کرتے اچھی باتیں جو آپ کرتے نا کسی سے وہ سب اچھی باتیں سننے کے لیے تیار رہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ان کو معلوم ہے ہم اپنے لیے نہیں گئے ہیں ان کے پاس ہم ان کے لیے گئے ہیں انسانیت کے لیے دوسروں کے لیے بولستان میں بہت آپ وہاں کے واقعہ سنتے ہیں میں تیس سال سے کام کر رہا ہوں اور ایسے علاقے میں کام کی ہیں مجھے کوئی مشکل نہیں کیوں کیونکہ ہم نے ہمیشہ سوچا کہ نہیں ہم جو بھی اپنے پروفیشنل کاموں کے اندر بھی ہم نے نکالی ایک کوئی نہ کوئی سلسلہ نکالا کہ ہم عام انسان کے لیے کچھ کچھ کام کریں تو اس سوچ کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کو بہت بہت شکریہ